سپیشل جو بچے ہیں وہ ایک قسم کے رحمت ہوتے ہیں ابھی یہاں اس وقت پانچ بچوں سے سٹارٹ کیا تھا سارلنا بڑھتے گئے بڑھتے گئے ابھی اس وقت ستہ سے اسی سپیشل بچے نورمل جو ہمارے سارل سات سو بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ نے کہا کہ گھر گھر جا کے تھرپیز وغیرہ جو کرتے ہیں آپ کا سٹاف اس میں جاتا ہے تو کیا کوئی میار ہے کوئی کرائٹیریہ ہے کسی امیر کی گھر جاتے ہیں گریب کی گھر نہیں جاتے ہیں اب سر یو این کی ریپورٹ دیکھیں یا وولڈ بین کی ریپورٹ دیکھیں تو کہتے ہیں نا ٹوٹل پاپولیشن کا ٹو پائنٹ فور پرسن یا ٹو پائنٹ نائن پرسن ڈیسیبیلٹی ہوتے ہیں مقصود افراد ہوتے ہیں یہ بھوش نہیں ہی ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر توجہ دی جائے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا جائے تو یہ بھی کارمہ شہری بن سکتے ہیں اسلام علیکم آئی ایو این کے ساتھ آپ کا محضبان شبیر میر ناظرین آج کی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے خصوصی افراد کے حوالے سے بھی اور ہمارے معاشرے میں خصوصی افراد کی ایک خاص اہمیت بھی ہے اور اہمیت نہیں بھی ہے اگر ہم برادر لیول پہ اس کو دیکھیں تو خصوصی افراد جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں شاید ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ان کی تعلیم و تربیت اور کوئی سکل دینے کے حوالے سے ہم غالباً نگلے کرتے آئے ہیں آج کے اس پروگرام میں ہم بچوں کی جیسے میں نے کہا بات کریں گے اس میں خصوصی افراد بھی شامل ہوں گے اور جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق گلگت بلدستان سے ہے یقیناً ہمارے سارے تقریباً زیادہ تر مہمان جو ہیں گلگت بلدستان سے ہی ہوتے ہیں اور گلگت سے ہی ان کا تعلق ہے گلگت سے مراد لسٹکس ہے اور یہ سی ای او ہیں مہناز فاتمہ فانڈیشن کمال الدین جی ہاں کمال الدین صاحب آج ہمارے مہمان ہیں کمال صاحب بہت شکریہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے گھروں میں سپیشل افراد جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہوتے تو ہیں لیکن عام طور پر ہم رحم تو خاتے ہیں کوئی سکل دینے کی طرف نہیں جاتے مجھے یہ بتائی ہے کہ جو آپ کا مہناز فاتمہ فانڈیشن ہے اس کے اندر سپیشل ایمفیسس ہے فوکس ہے سپیشل افراد کے اوپر بھی تو یہ آئیڈیا کیس ہے ہمیں تھوڑا سا بریفلی بتائیں گے سٹارٹ کب سے ہوا مہناز فاتمہ کو کس نے سٹارٹ کیا اور کلیت میں کب سے ہے تینکو شبیر بھائی اور ونس اگر تینکو کی مجھے موقع دی آج اپنی دارے کے حوالے سے اپنے کام کے حوالے سے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کرنوں مہناز فاتمہ فانڈیشن بیسک کردی نارٹ پور پروفیٹ نان گورمنٹل ایکی دارہ ہے جو کوالیٹی ایڈکیشن اور انکلوسیو ایڈکیشن یہ دو ہمارے فلیکشیپ پروگرامز ہیں اس کے علاوہ یہ فوٹ سکیورٹی میں بھی کام کر رہا امرجنسی ریلیف میں بھی کام کر رہا اور ہیومن سکل دیولپمنٹ میں بھی کام کر رہا اس کی جو انسپشن ہوا ہے اسٹیبلشت تقریباً انیس سو اٹھانوے میں مہناز فاتمہ اس وقت مہناز فاتمہ ایڈکیشنل انڈ ویلکیر ارگنیزیشن کے نام سے ریسٹر ہوا اور اس وقت اس وقت الٹیمیٹ پرپس یہ تھا کہ کوئی مہنٹسری سکول پورے جی وی میں نہیں تھا مہنٹسری کا کنسپٹ ہی نہیں تھا اس وقت ڈاکٹر زیبا اس وقت خان ہیل سرویس میں جی ایم ہوا کرتی تھی انہوں نے یہ آئیڈیا لایا پر سیو کیا اس کے بعد نو بچوں سے انہوں نے اس میں ہمارا ڈاکٹر زیبا کا اپنا بیٹا بھی تھا یوسف راسموسان کے نام سے وہ پچھل سال مرہوم ہو گئے اس کے علاوہ کچھ ہمارے ڈاکٹر احسان میر کا ایک بچہ تھا مزفر صاحب کا اسی طرح دو چار بچوں کو بلا کے ایک کمرے سے سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد دو تین سال کے بعد پھر وہ گریڈ ون اوپن جو پروپر سکول ہے سکول کو اوپن کیا اس کے بعد دو ہزار پانچ میں ریالائز کیا کہ جو آپ نے نہیں کہا اسپیشل جو بچے ہیں ان کے لیے بھی ہم کچھ کیا جائے یہاں پہ کوئی ایسا فیسلٹی پورے جی بی میں نہیں تھا دو ہزار پانچ میں سپیشل چلڈرن کے لیے کوئی ایسا فیسلٹی نہیں تھی چھوٹا سا سیٹ اپ الک سے بنا دیا اور ان کی پورا سپیشل ایڈوکیشن پہ کام سٹارٹ ہوا تقریباً دو ہزار پانچ سے لے کے دو ہزار دس تک مہناز فاطمہ ویل فیر اینڈ ایڈوکیشنل پروگرام نے اس کو ٹیک آور کیا دو ہزار دس میں جی بی گورنمنٹ نے اپنا سپیشل ایڈوکیشن کمپلیکس پنایا گیا لگت میں اچھا جب وہ بنا تو ہمارے جتنے بھی بچے وہاں پہ تھے اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے ہیومن ریسورس تھے وہاں شفٹ کیا گیا ٹھیک ہے کیا گیا اب یہ ماشاءاللہ وہاں پہ چلا رہا ہے جس میں آپ کے پاس ویجولی پیر لوگ بھی تھے ڈیفنڈ ایڈف بھی تھے ان کو رکھا اس کے بعد دو ہزار بارہ میں مہناز فاطمہ فانڈیشن یا دو ہزار ستر میں ریجسٹر ہوا ہے اس لیے میں بار بار مہناز فاطمہ فانڈیشن کہوں گا اسی سی پی کے ساتھ ریجسٹر ہے دو ہزار بارہ میں انکلوسو ایڈوکیشن پروگرام سٹارٹ کیا اب انکلوسو کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپیشل بچے بھی نورمل بچے کے ساتھ بھی کلاس میں بیٹھ کے پڑھتا ہے تو وہ انکلوسیو مطلب ہے اس وقت جو تمام کلاسیس میں اس طرح ہے کہ نہیں بعض کلاسیس میں انکلوسو ہے جس میں کوئی خصوصی بچے بھی بیٹھ کے پڑھتا ابھی میں ماشاءاللہ ہمارا ریسپشن سے یہ سٹارٹ ہوا تھا ابھی ہائی سکول ہے مہناز فاطمہ فانڈیشن کا اس کا نام بھی مونٹیسری انکلوسو ایڈوکیشن سنٹر کے نام سے رکھا گیا ہے ابھی تک وہی نام چل رہا ہے اور ہر کلاس میں تیس سے چار بچے ہیں ہم تو ٹین پرسن ہمیں رکھا ہوا انشاءاللہ آگے ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم ٹونٹی پرسن تھرٹی پرسن ہم سپیشل بچوں کو بھی یہاں پہ ایڈوکیشن حاصل کرنے کا موقع دے دیں اور ابھی یہاں اس وقت پانچ بچوں سے سٹارٹ کیا تھا سارلنا بڑھتے گئے بڑھتے گئے ابھی اس وقت ستر سے اسی سپیشل بچے نورمل جو ہمارے سارے سات سو بچے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ستر سے اسی بچے سپیشل بچے ہیں نورمل بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مہناز فاتمہ فونڈیشن میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا جو میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ سپیشل بچے کے لیے پھر ظاہر ہے کچھ زیادہ افرٹس جائی ہیں نا ایک بچے پکنڈ راب کون کرتا ہے کلاس میں وہ بچے کس طرح بیٹھتا ہے بچے بچے پھر ظاہر ہوتے ہیں ایک بچے پھر ظاہر ہے اور ایک تو میتوار سے بیلڈی کے حوالے ساتھان دوسریہ ہمیں ٹرانسپیشن کے حوالے ساتھلک بشش ہے ٹرانسپیشن کے لیے میں شکریہ دا کروں گے اس پلیٹ فرم کے تواسط سے ہمارے ڈونرز اور ہمارے پیٹرنز ڈاکٹر زیبا اور اس کا جو والد صاحب تھے ڈاکٹر عزیز ایف محمد جو ابھی مرہوم ہو گئے ہیں انہوں نے سپیشل وینز آرٹومیٹک کے لیے وہ جاتے ہیں نیچے اس کے سسٹم بنا ہوا ہے وہاں سے ویلچیئر بچے کو اٹھاتے ہیں اندر رکھتے ہیں پورے گلگیت کے جوریڈکشن سے وہاں پہ لاتے ہیں اور جو بلڈنگ اندر بنایا ہے وہ سپیشل لوگوں کے لیے ایک کنڈیسو یا انیمبلی انوارمنٹ وہاں بنا ہوا بچے اپنے ویلچیئر پہ آتے ہیں ریپس بنے ہوئے ہیں آرام سے کلاس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں سے واپسی میں آرام سے ازلی جاتے ہیں اچھا تو ایک مجھے ساتھ یہ بھی بتائیے یہ جو بلڈنگ بچے خود سے افورڈ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کی طرف سے کوئی ڈونیشن ہوتی ہے اور فیسز وغیرے کا کیا سٹرکچرین کا ہے جہاں تک کرسیوں کا تعلق ہے بلڈنگ جو ضرورت مند ہے ابھی تک ابھی تک ایک دوسرا پروگرام بھی ہمارا چل رہا ہے شاید میں اس کو سکپ کروں بہت اچھا پروگرام ہے سی آئی سی ڈی کے نام سے دو ہزار چھے میں پرو سٹارٹ کیا تھا کمیونٹی انٹرویشن فور چنڈرن ویڈ ڈیسیبیلٹیز کے نام سے پورا گلگٹ ڈسٹرکٹ میں اوشکنداز سے لے کے نومل سے لے کے بسین سے لے کے سنٹر گلگٹ سے لے کے یہاں تک چھے سو بچوں کو ہم نے زیرو ایج سے لے کے بارہ ایج تک کے بچوں کو ہم نے ان کی تھرابیس کی ہے گھر گھر جا کے ان کی تھرابیس کی ہے اکوپیشنل تھرابی کی ہے ان کی سپیچ تھرابی کی ہے اور ان کی بہیویرال پہ کام کیا جب وہ بچے اس کے علاوہ پھر ہمارے جو ٹرینرز ہیں ویڈ کوالیفائیڈ ٹرینرز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں ان کے ماں کو بھی ٹرین کیا ہے اب وہ خود وہاں پہ اپنے گھروں میں ان کی ریابیلٹیشن کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہمارا جو آؤٹڈور پروگرام ہے سو بچوں کو گھروں میں جا کے ہمارے جو ٹرین کر رہے ہیں اس کے علاوہ ستر بچے ستر بچے وہاں ابھی بھی ہمارا ریابیلٹیشن سنتر میں آکے کچھ لوگ سوشلائزیشن میں ہیں کچھ لوگ ریابیلٹیشن میں ہیں کچھ لوگوں کا بیہیوریڈ یشو ہے یقین کرے کہ ہم لاس ٹائم ہم ڈاؤن کنٹری گئے تھے وہاں پہ بہت سو ارگنیزیشن پہ کام کر رہے ہیں انکلوسیو ایڈوکیشن ریابیلٹیشن پہ نہیں کرتا ایڈوکیشن کیلئے یا یہ ریابیلٹیشن کا ایشو ہو رہا تو سارے مہناز فاطمہ بھیجتے ہیں کچھ آٹیزم کے بچے بھی ہیں تیس سے پین تیس بچے پچھلے ایک ہفتے میں ہمارے پاس آیا ہے کہ ان کا آٹیزم بیہیوریل ایشو ہے اب سارے جو ڈیسیبلٹیز اور سو سے زیادہ ڈیسیبلٹیز ان کو تو ہم کیٹر نہیں کر سکتے ہیں اور جتنا ہمارے بسات کے حساب سے ہمارا جو پروسیس ہے سار ایسے بچوں کو ہم ریابیلٹیشن کر دیں یا ان پہ ہم انویسمنٹ کر دیں تاکہ وہ بچے اگلے سال انکلوسیو فارمل ایڈوکیشن سکول میں جا سکے وہاں جا کے وہ فارمل ایڈوکیشن تعلیم حاصل کر سکے اور فیوچر میں سارا ہمارا پلان یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوں گے کہ کچھ کا فیزیکل بیریئرز ہوں گے کچھ اور بیریئرز ہوں گے وہ آگے نہیں پڑھ سکیں گے تو ان کے لیے ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ within complex within ہمارا جو پریمیسیز ہے وہاں پہ ہم vocational اور ہم technical skills کا کام کرا دیں اور ان کو وہی پہ ہی livenhood activities میں انگیج کر لیں تاکہ وہ ایک معاشرے کے لیے تاکہ وہ کما بھی سکے اچھا مجھے یہ بتائیں کمال صاحب جیسے آپ نے کہا کہ گھر گھر جا کے تھرپیز وغیرہ جو کرتے ہیں آپ کا سٹاف اس میں جاتا ہے تو کیا کوئی میار ہے کوئی criteria ہے کسی امیر کی گھر جاتے ہیں گریب کی نہیں گھر نہیں جاتے ہیں یا کیا طریقے گھر ہیں بہت اچھا سوال کی سبیر صاحب ایسا نہیں ہے ہم یہاں پہ local جو ہمارے civil society organizations ہیں جو ایسوز ہیں ان کے ساتھ بیر کے وہ ہمیں recommend کرتے ہیں refer کرتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ ہے اور اس بچے کو اپنے rehabilitation کرنا ہے اس کا یہ issue ہے پورا ایک assessment کا ایک process ہے اس process سے بھی بھارتے ہیں پھر اس کے بعد ہر بچے کی disability ڈیفرنٹ ہوتی مور دن 100 ڈیسیبیلٹیز ہیں اب ہر بچے کی الگ الگ اسی صاحب سے ان کا ٹانٹیبل بنتا ہے اسی صاحب سے ان کے rehabilitation بنتی ہے اور ہر بندے کو ہم as a merit based جن کی need based ہے وہاں جا کے ان کے rehabilitation کرنا ہے اور اس کے لئے ہم نے دو cbrc بنائے ایسا community based resource centers کہتے ہیں یا sorry rehabilitation centers ایک وہ اشکنداز میں بنا ہوا ایک normal میں بنا ہوا وہاں پہ اپنے بچوں کو لاتے ہیں پھر ہمارے یہاں سے trainers جاتے ہیں وہاں ان کی therapy's کرا دیتے ہیں ان کے ساتھ ٹانگ table بنا ہوا ہے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ schedule آگے چلتا جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ایسے بچے بھی ہیں آپ کے ذہن میں اگر نام بھی یاد ہوں کہ جو پلکل disabled ہیں اور آپ کی جو efforts ہیں جو trainers نے جا کے ان کے اوپر کام کیا اس کے بعد وہ گزارے لائک ہو گئے ہیں یا بہت اچھے ہو گئے ہیں اس کا ایک بہت اچھا ایک مثال دوں گا سر ایکزمپل اب یہ بلی کہ وہ ہمارا employee بھی بن چکا ہے ایک حمیز نام کا لڑکا تھا وہ ملیشیا اولمپکس میں وہ جیت کے we proud of him کی پورا پاکستان کا نام روشنگ کیا ہمارا سٹوڈنٹ تھا special children تھا اس کو پڑھایا اس کو rehabilitation اس کے services کو پروائیڈ کیا اس کے بعد اس نے ایڈ پاس کے وہاں سے اب وہاں پہ ہمارے وہاں پہ photocopier machine اور وہ ہمارے پاس as a intern کام کر رہا ہے اور ان کو ہم نے روزگارت کے ساتھ لنک کیا ہوا اسی طرح سینکڑوں بچے ایسے ہیں جو کہ ہم کہہ سکتا اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہیں جو surrounding میں جنگروں میں جا کر rehabilitation کرایا ہوا ہے جب وہ rehabilitate ہو کے اس قابل ہوتے ہیں کہ آکے وہ آکے formal جو ہمارا inclusive education center ہے یا school ہے آئی school وہاں آکے وہ تعلیم جو ستر بچے ہیں ان میں سے وہ بچے بھی شامل ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اچھا جن کے disability لیٹس ایک کوئی handicap ہے یا physical disability ہے یا تھوڑا سا behavioral issue ہے یا تھوڑا سا learning کا یا hearing کا issue ہے ان پہ کام کرتے ہیں speech کام کرتے ہیں پھر ان بچوں کچھ parents ایسے ہیں جو خود لے کے آتے ان کے rehabilitation کر لیتے ہیں اس کے بعد سالہ نا دس سے پندرہ بچے ہم inclusive education school میں enroll کرتے ہیں اور وہ ہمارے normal بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ بچے ہمارے ٹوپر بھی ہیں سر اور کچھ بچے تھوڑا دس بارہ سال کے ہیں اور ان کو ہونا چاہیے کلاس ایٹ میں لیکن ان کا جو learning cognitive skill ہے وہ کلاس ٹو کا کلاس ٹھئی کا ہے ان کو ہم بٹھاتے ہیں کلاس ایٹ میں لیکن ان کے لئے ایپ بنتا انڈیویجول education پلان بنتا اور کلاس ٹو کا سلیوی بس پڑھاتے بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں کوئی ایسا خاص پیغام آپ جانا چاہتے ہیں جی بالکل اسپیشل جو بچے ہیں وہ قسم کے رحمت ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا میناز فاتمہ جو ہمارا جو پیٹران تھا اس کے آخری بچی تھی وہ ڈیسیبل تھی ڈاؤن سپیشل بچے اگر ہے اگر ان کو تعلیم تک ایکسیس نہیں ہے اور اس کے علاوہ میں گورنمنٹ پاکستان کیونکہ ہمارا فادر ہے مادر ہے ان سے میں ریکویسٹ کرلوں گا اگر اگر سر یو ان کی ریپورٹ دیکھے تو کہتے نا ٹوٹل پاپولیشن کا ٹو پائنٹ پرسن یا ٹو پائنٹ نائن پرسن ڈیسیبیلٹی ہوتے اگر چلو ٹو پائنٹ فور بھی نہ کہلے ٹو پرسن بھی لینے اگر پندر لاک کی آبادی بھی ہے تو ہمارے تیس ہزار تو ایسے بچے ہیں اب سننے ماہ صرف تیرے سے چودہ ہزار ریسٹ ہو چکے باقی تو گروہ میں پڑے ہوئے ہیں اچھا ان کے لئے بھی ہمیں کوئی اس طرح کے موڈیلز انٹریوز کرانا پڑے گا صرف گلگت میں میناز فاطمہ اگر کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے اس طرح کہ ہم پارٹنرز کے ساتھ مل کے فیوچر میں بھی ہمارا پلان ایسا ہے جس طرح ہم گلگت میں ابھی یہ ہمارا پروگرام چل رہا ہے اسی طرح ہم اپنے سیویل سیسائٹی اور دوسرے پارٹنرز کے ساتھ مل کے ہم پورے جی بی میں اس پروگرام کو آگے لے خاص کر جو ہمارے بچے ہیں بہت اللہ حافظ